میں مبارک بات دیتا ہوں جمہو کشمیر ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسوسیشن کو ان کے ادھاک شجید سنگھ جی اور ان کے سب ساتھیوں کو ٹرانسپورٹ انڈسٹری جمہو کشمیر کی سب سے پرانی انڈسٹری ہے اور پچھلے کچھ برسوں سے یہ انڈسٹری جو ہے مرنے کی کگار پہ پہنچ چکی تھی اور جمہو کشمیر ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسوسیشن نے ایک بیڑا اٹھایا اور پانچ چھ مانگیں ایسی رکھیں جس سے کہ جمہو کشمیر ٹرانسپورٹ انڈسٹری ایک بار دوبارہ نہ کہ وہ زندہ ہو جائے گی دوڑے گی میں مبارک بات ان کو دیتا ہوں اور ان کی طرف سے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کی طرف سے اور باجپا کی طرف سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں مانی منوش سنہ جی کا جو مہا مہین لیفٹرین گوورنر ہیں جمہو کشمیر کے جنہوں نے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو ایک نیا زور ڈالا اور وہ فیصلے کیے جو تاریخی فیصلے ہوں گے اس انڈسٹری کے لیے مانی منوش سنہ جی کے پاس جب بھی ہم کبھی بھی لوگ ہٹ کے ماملے لے کے گئے اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا کہ پاور ٹیریف کا ماملہ تھا مانی منوش سنہ جی نے لوگوں کے ہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا اور یہاں جو بھی جب بھی لوگ ہٹ کا کوئی بھی ماملہ لے کے گئے تو انہوں نے ہمیشہ لوگ ہٹ میں فوری فیصلے لیے جیسے یہ بھی فیصلہ لیا اور ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو زندہ رکھا مانیے یہ شہسوی پردان منتری نرندر موڈی جی کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس کے چلتے باجپا کی یہ کوشش ہے کہ جمہو کشمیر میں ہر ورگ کو ہر سمودائے کو اس کا حق ملے اور جمہو کشمیر جو ہے جہاں بھارت مانیے پردان منتری جی کے نیٹرطو میں ایک وشوا گروہ بننے کے کغار میں ہیں وہیں جمہو کشمیر جو ہے وہ اس وشوا گروہ کا چمکتا ستارہ بنے یہ کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے اور ہم سب کو اپنے اس جمہو کشمیر کو بھارت کو مضبوط کرنا ہے دنے والے دنے والے موسیقی